اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے کیسے ہیں سب لوگ خوفلی اب سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی مزے کیا چکن سٹیک ویڈ وائٹ سوس وائٹ سوس اپنے پہلی بھی ٹرائے کی تھی پاسٹا میں پر آن میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی چلیں جی ریسپی کتاب چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جلن جی اپنی سٹیک کی مرینیشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ میں نے ایک چکن بیس لیا تھا اس کو میں نے ہاف کر لیا میڈل سے تو سلائس اس میں کر لیا اب میں اس کے اندر اس کی مرینیشن آٹ کرتے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہوں کی کیا کیا جائے گا اس کے اندر میں میں اپنے بول میں ون ٹیبل سپون اویل آٹ کر رہی ہوں اویل اس لیے آٹ کرتے ہیں تاکہ مرینیشن اس کے ساتھ سٹیک رہے ہاف تی سپون سالٹ اٹ کر رہی ہوں ہاف تی سپون اس میں گارلک پاوڑر اٹ کروں گی ہاف تی سپون ہی آٹ گہ наб اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون چلی سوائٹ کروں گی ایک کر دیا دوسرا بھی آٹ کرتے ہیں برہنے جو ٹیبل سپون اس میں چلی سوائٹ کر دیا ہے 2 ٹیبل سپون ہی سویا آٹ کریں گے مجھے دکھیں گے 2 ٹیبل سپون اس میں soya saus کر دیا ہے ہاف تی سپون اس میں بلاک پیپر آٹ کروں گی ہاف تی سپون بلاک پیپر آٹ ہو گی اس کے علاوہ 1 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر لیمن جوس آٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون لیمن جوس چلا گیا اور ہلکی سی میں اس کے اندر لیمن جوس آٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ کوٹے ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پاوڈر آٹ کرنا ہے دیکھیں جی ریڈ چیلی پاپڑر پی چلا گیا اب ہمیں اس کو اچھی طرح سا میکس کر لیتے ہیں اب اس کے اندر میں اپنے چکن کیسیس کو فلیٹ کو آٹ کر دوں گی اس کو اچھی طرح سا اس کے اندر میکس کر لیں اچھی طرح سا میکس کر لیا اس کے اندر اب اس کو آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے مرینیشن کے لیے اس کے بعد پھر ہم اپنی وائٹ سوس ریڈی کریں گے اور اس چکن کو گریل کریں گے جتنی دیر ہمارا چکن مرینیت ہو رہا ہے اپنی دیر ہم اپنی وائٹ سوس ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں ون ٹیبر سپون بٹر لوں گی اور اپنے پین میں آٹ کر دیں پین کو اپنے لو ہیٹ رکھنا ہے بہت تیز ہیٹ نہیں رکھنا ہے لو تو میڈیم ابھی میں نے لو کیا تھا تھوڑی سی میں نے ہر پھر دیا اس کو ملٹ ہونے دیں اور پھر ہم اس کے اندر 1.5 تیسپون میڈک کی آٹ کریں گے بٹر ہمارا ملٹ ہو رہا ہے اس کے اندر میں 1.5 تیسپون لین فاور کی آٹ کریں گے ہمیں مکس کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے چھوڑ دو اس کو ہم نے اچھی طرح سے گولڈن کر لیں گے یہ سیم وہی ریسپی ہے جو میں نے وائٹ ساوس پاسٹا میں یوز کی تھی الفیڈو میں بس قوانٹیٹی کام رکھوں گی یہ ہم نے صرف سٹیکس کے لئے یوز کرنی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے ملک کر دیا اب اس کو آپ لوگ نے اچھی ترہا سٹر کر لینا کہ اس کی کوئی بھی لامس نہیں رہے ہیٹ میں نے آف کیری ہے وائٹ ساوس کی یہ ہی ٹرک ہے کہ آپ کو ہیٹ آف کر کے ہی ملک کر کریں دیکھیں اچھی ترہا سے مکس ہو گیا اب میں اس کے اندر ہنڈر ایمل کریم کے آٹ کر رہی ہوں اچھی ترہا سٹر کر لیں ہاف پیالی میں اس کے اندر چیز آٹ کروں گی ساری نہیں آٹ کرنی ہے ہاتھ سے کر لیتے ہیں جی گھنے لگ گیا اس کو بھی سٹر کریں سٹر کرتے رہنا ہے تاکہ کوئی لنپ نہیں رہے کوٹر ٹی سپون اس میں میں وائٹ پاپر آٹ کر رہی ہوں کوٹر ہی اس کے اندر ہم گارلک پاوڈر آٹ کریں گے کوٹر ہی اورگانو آٹ کریں گے سینن جی اس کو بھی سٹر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری وائٹ ساس تھک ہونے لگ گئی ہے اور میں نے اس کے اندر سالٹ نہیں آٹ کیا کے اندر سالٹ آٹ کروں گی ہافٹ تی سپون جی اس کے اندر سالٹ آٹ کر دیا میں نے اب اس کو اچھے سے سٹر کرتے رہے ہیں یہ تھک ہونے لگ گئی ہے دیکھ سکتے ہیں بوائل ہو رہی ہے تھوڑی سی اور تھک ہوگی تو میں اس کی ہیٹ آف کر دوں گی بہت زیادہ تھک نہیں کرنی یہ دیکھیں جی وائٹ سوس ہماری ریڈی ہے اس کی میں ہیٹ آف کرنے لگی ہوں کیونکہ تھوڑی سی ٹھک ہی تب بھی ہوگی جب میں اپنی سٹیک پناہوں گی تب میں اس کی ہیٹ دوبارہ ہون کر دوں گی دھالنے کے لیے جب گرم کرنی ہے تب پھر یہ تھک ہو جائے گی تب اس نے ہی کنسسٹینسی رکھ رہی ہیں میں اس کی چکن ہمارا جب تک میرینیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے سائی ڈیش کے لیے سٹیک کے ساتھ آلو کوئل کر لیے تھے تین آلو لے کے انہیں کٹ کر لیا مدل سے اور انہیں میں نے چلینجی میش کر کے آتے ہیں آلو کو میں نے اپنے میش کر لیا کریمی میش پٹیٹو بنانے کے لیے اس کے اندر میں تھوڑی سی بلکل 4-5 ٹیبسپون کریم ایڈ کر دیا اس کے علاوہ تھوڑا سمیہ اس کے اندر بلک پیپر ایڈ کروں گی بلکل ہلکا سا بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا بلکل لائٹ رکھنا ہے that's it 1 ٹیبسپون میں اس کے اندر بلک پیپر ایڈ کر لیا سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور یہ کریمی ماش پٹیٹو اس ریدی تو سیر ایڈ کریں جی ماش پٹیٹو ہمارا کریمی ریدی ہے میں اس کے اندر سالت ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے جب آلو بول کیے تھے تب اس کے اندر میں نے 1 ٹیبسپون سالت کے اندر کر دیا تھا تو اس مکسر کے اندر میں نے بالکل سالت نے ایڈ کیا صرف کریم تھوڑا سا بلاک پیپر اور اندر میں نے بٹر ایڈ کیا that's it چکن کو مریند کیا آدھے ہاں سے پونے کھنٹا ہو گیا چلیں ہم اس کو ہلکا سا آئل دال کے پان میں ہم اس کو گریل کا لیتے ہیں بلکل ہلکا سا آئل ایڈ کیا میں نے پان میں کتنا کہ جیسی گریز ہو جائے اور میں ایڈ چکن اب اس میں میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں جی چکن میں اس میں ایڈ کیا بہترین پریشان ملکل نہیں ہونا یہ دو سے تین کیسے ہوگے کیونکہ میں نے پوچھا کہ دو تو میرے ہزبن نے کھا لیں گے تو ایک نے اپنے لیے بھی دال لیتی اس لئے میں نے 3 پیس کر دیا اس کو میں اب دھت دوں گی اور دو سے تین مند بار میں اس کی سائد چینж کروں گی اس کو میں اب دھت دوں گی اور دو سے تین مند بار میں اس کی سائڈ چینج کروں گی یہ رکھیں جی پانچ منٹ کے لیے سے دونوں سایڈ سے میں نے پانچ منٹ کے لیے سے پکا لیا ہے جب اس طرح آپ کا کلر آجے تو آپ نے اسے ہائی فلیم پہ کر کے پھر پکانا ہے اب میں اس کو لو سے دیکھیں بلکل لو تھی اب میں اس کو ہائی فلیم پہ پکاؤں گی چکن ہمارا ریڈی ہے اس کے علاوہ میں نے وائٹ سوس پہ ہیٹ اپ کر لی تھی اور ماش پہ چلنے جی ہم ان کو اسمبلل کرتے ہیں سارے کو چکن سٹیک اس ریڈی اس کو سمبل کر لیے ہیں وائٹ سوس ماش پٹیٹو کے ساتھ اس سو شمی ان ڈیلیشیس ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ریویو میں بتائیے گا آپ لوگوں کیسی لگی تھانکیو سو مچ ایریوان اللہ حافظ